کلر کرنے کے بعد پھر کلر کیا جائے گا اب کلر کرنے کے بعد پھر اس طریقے سے اس کو ریڈی کیا جائے گا جیسے یہ ریڈی ہو چکا ہے دوسری طرف دیکھ رہا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر کام کافی سارا ہو چکا ہے جب سم بورڈ لگ چکا ہے بلکہ ڈیزائن تک بن چکا ہے کہ یہاں کا کیا ڈیزائن ہوگا یہ پٹی ڈال دی گئی اور اس پٹی کو ہم پورے خیمے کے اندر دھکا دیکھیں یہ دیکھیں یوں سمجھ لے کہ یہ بھی ایک خیمہ ہے جیسے یہ خیمہ ہے نا دیکھیں یہ بار بی کیو مرگی ہے اور اس طرف فش بار بی کیو کیا بات ہے اور یہ ٹکا بوٹی بہت زبردست یہاں پر میں خاص چیز دیکھ رہا ہوں یہ دیکھیں یہ مرگی ہے نا اس کے نیچے یہ کوئلے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمہیں حافظ عبداللہ مکی امید کرتا ہوں ہم سب خیریت سے ہوں گے آج پھر منہ آئے ہیں منہ کی تازہ اپ ڈیٹ لینے کے لیے یہ آپ کے سامنے خیمے ہیں اوپر سے نظر آ رہے ہیں نیچے چلتے اور نیچے جا کے تازہ اپ ڈیٹ لیتے ہیں یہاں پر خیمہ فٹ کیا جا رہا ہے بلکل نئے سرے سے خیمے کو فٹ کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں یوں سمجھ لے کہ یہ بھی ایک خیمہ ہے جیسے یہ خیمہ ہے نا یہ خیمہ آپ دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے یہ ایک خیمہ ہے یہاں پر فٹ ہوگا مطلب اس وقت میں آج پہلی دفعہ یہ چیز دیکھ رہا ہوں کہ خیمہ فٹ ہونے سے پہلے کیسا ہوتا ہے اور فٹ ہونے کے بعد یہ چیز بن جاتی ہے یہاں پر یہ بھائی چڑھیں اور خیمہ کو لپیٹ کے اوپر رکھا گیا ہے تھوڑی دیر میں اس کو بقاعدہ فٹ کیا جائے گا اس طرف اگر آپ دیکھتے ہیں یہ سٹیشن ہے منہ کا سٹیشن اور اس طرف یہ خیمے ہیں خوبصورت منظر بہت خوبصورت منظر اور اس طرف اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ ہے پیدل چلنے والا راستہ یہ دیکھیں یہ ہے جی پیدل چلنے والا راستہ یہ اوپر سے چھت اور نیچے پیدل جو حجاج کی رام چلتے ہیں وہ یہاں پر ہے یہ راستہ آتا ہے عرفات سے مزدلیفہ مزدلیفہ سے منہ اور منہ سے جمرات جمرات سے حرم شریف بہت لمبا چوڑا راستہ ہے اور بہت زیادہ سہولت والا ہے نیچے چلتے ہیں اور نیچے جا کے منہ کے خیموں کا ویزٹ کرتے ہیں خیمے کو کھول دیا گیا ہے اوپر بچھا لیا گیا ہے اب اس کو لگے گا تھوڑا سا ٹائم لیکن ہم نے لینا ہے اپنا ویو نیچے جا کے خیمے کے اندر کا ویو لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں صحت دیں تندرستی دیں اور حمد دیں اور یہ اپنا کام مکمل کریں ہم چلتے ہیں جی نیچے یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ پورے کا پورا خیمہ نیچے سے خالی ہے کوئی پردہ نہیں مطلب ایسا پردہ کپڑے کا پردہ نہیں ہے جو عام طور پر ہوتا ہے عام جو ہوتا ہے نا وہ پردہ ہوتا ہے تو نیچے چلتے ہیں اور جا کے نیچے کا دیکھتے ہیں یہاں پر پکی بات ہے کہ یہاں پر جبسم بورڈ لگے گا بلکل یہاں پر جیسے یہ جبسم بورڈ لگا ہوا ہے جبسم بورڈ لگے گا سوفے لگیں گے اور یہاں پر بہت خوبصورت سا ماحول کیا جائے گا اور یہاں پر ایسی تک لگیں گے یہ دیکھیں یہ سٹینڈ بنے ہوئے ہیں ایسی کے ایسی کے سٹینڈ بھی یہاں پر تیار ہیں اس کا مطلب ہے کہ وی آئی پی خیمہ ہوگا چلتے ہیں اندر اور جا کے اندر سے ویزٹ لیتے ہیں بلکل صحیح میرا اندازہ صحیح تھا یہ دیکھیں یہاں پر جبسم بورڈ کے جو وہ پورے کے پورے تاغہ آ چکے ہیں پورے کے پورے بندل بھرے ہوں میں آ چکے ہیں یہ بندل جو ہیں اس طرف لگیں یا اس طرف لگیں ایک ہی بات ہے کیونکہ اس طرف کا جو آریہ وہ بھی بلکل اسی کے ساتھ ہے تو یہ سارے کے سارے بندل کھلیں گے اور ان سے جو ہے دیواریں بنائی جائیں گی حجاج کرام کے خیمے بنائے جائیں گے یہاں سے ہم داخل ہو رہے ہیں خیمے میں یہ جی خیمے میں داخل ہو چکے اور واقعی میں جبسم بورڈ لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ پرانا جبسم بورڈ لگا ہوا ہے اور بلکہ یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک واشروم بھی بنایا گیا ہے یہ دیکھیں یہ ایک واشروم بنایا گیا ہے صرف اور صرف ایک اس خیمے کے لیے مطلب اس خیمے کو ایک خاص واشروم دیا گیا تھا وی آئی پی خاص واش روم کے ساتھ اور ادھر یہ عام واش رومز ہیں یہ دیکھیں یہ ہیں واش روم یہاں پر نل لگیں گے یہ پکڑنے کے لیے بھی جگہ بنائی ہوئی ہے یہاں پر نل لگیں گے وزو خانہ بنائے جائے گا اور یہ ٹوٹل سارے کے سارے واش رومز ہیں ادھر دیکھیں کرسی اور نہانے کھڑے ہو کے نہانے والا اور ادھر دیکھیں یہ کرسی اور بیٹھ کے نہانے والا مطلب ہر بندوبست کیا گیا ہے لیکن اس وقت یہ بند ہے سکتے اور یہ سارے کے سارے واش رومز جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں یہ دیکھیں عام کرسی عام بیٹھنے والا اور نہانے والا سسٹم یہاں پر سسٹم لگایا جائے گا نل وغیرہ لگایا جائیں گے اور نہانے کا سسٹم واش روم کا سسٹم بقاعدہ بنایا جائے گا اس طرف اگر ہم چلتے ہیں تو باقی جو خیمہ ہے وہ پورے کا پورا اکھاڑا ہوا ہے یہ دیکھیں جب سم بورٹ سب اتار دئیے گئے اب یہاں پر نئے جب سم بورٹ لگیں گے شروع سے لے کے انڈ تک دیکھیں اس وقت ایک بھی جب سم بورٹ نہیں ہے وہاں سے لے کے پورا میدان خالی بنا ہوگا صرف یہ اوپر کی جو چھت ہے یہ لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ پوری چھت لگی ہوئی ہے اور میدان خالی ہے یہاں پر دیکھیں جو خیمہ لگا رہے تھے جو میں کہہ رہا تھا اس کو ٹائم لگے گا وہ تو ماشاءاللہ فٹ بھی کر دیا اوپر چڑھا دیا یہی تھا اور یہ اوپر ماشاءاللہ چڑھا دیا کھول دیا انہوں نے یہ دیکھیں یہ خیمہ کھول دیا اور فٹ کیا جا رہا ہے ماشاءاللہ خیمہ کو اوپر سے کھول دیا گیا جیسے میں نے دکھا ہے اور جو لوہے کی چادر اندر ڈالی جاری تاکہ خیمہ کی پکڑ کی جائے جیسے یہ والی پکڑ ہوئی ہوئی ہے یہ ایک لوہے کی چادر ہے اندر لوہے کی پٹی ہے اور یہ پٹی جو ہے وہاں پر بھی ڈالنے لگے ہیں وہاں پر بھی ڈالیں گے ہیں اور اس کو بقاعدہ کیل جیسے یہ کیل لگے ہونا پیش لگے ہونا اس کو ٹائٹ کیا جائے گا یہ پٹی ڈالی جاری لگی ہے اب یہ دیکھیں جیسے یہ پٹی ڈالیں گے یہاں سے اس کے اندر یہ پٹی ڈال دی گئی اور اس پٹی کو پورے خیمے کے اندر دھکا دے کے فٹ کیا جائے گا یہ زبردست کام ہو گیا ہے یہ ہلکا سے ٹھوکا جائے گا اور پورا فٹ ہو جائے گا خیمہ پھر اوپر کی طرف اس کو ٹینچیں گے یہاں پر کافی زور لگ رہا ہے اس کو سیدھا کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے اتنا زیادہ ٹائٹ خیمہ بنا ہوئا ہے اتنا زیادہ ٹائٹ تو یہ آسانی سے نہیں ہوگا یہ بہت زور سے کھینچا جائے گا یہ بھائی کھینچیں گے ادھر سے بھی کھینچا جائے گا یہاں پر کیل فٹ ہوگا پھر کہیں جا کے یہ خیمہ فٹ ہوگا میں دیکھ رہا ہوں مینا میں جگہ 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 کام کیا جا رہا ہے مختلف شعبوں میں مختلف لوگ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں کبری عبداللہ پہ دوبارہ آ گیا ہوں اور دوسری طرف دیکھ رہا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر کام کافی سارا ہو چکا ہے جبسم بورڈ لگ چکا ہے بلکہ ڈیزائن تک بن چکا ہے کہ یہاں کا کیا ڈیزائن ہوگا یہ دیکھیں باہر جبسم بورڈ رکھا ہوا ہے جو فٹ کرنے والے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں فٹ کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پر اگر ہم دیکھیں یہ دیکھیں ڈیزائن بننے کے بعد پوری لائٹنگ لگ چکی ہے فٹنگ ہو چکی ہے لائٹنگ لگ چکی ہے اور باقاعدہ پورا کام کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں ڈیزائننگ کس طریقے سے کی گئی ہے کیا بات ہے یہ زبردست اندر لائٹنگ ییلو لائٹنگ لگا دی گئی اور یہ خیمہ تیار ہو رہا ہے وہ دیکھیں سامنے دیکھیں جب سم بوٹ فٹ کیا جا رہا ہے یہ سب کرنے کے بعد پھر کلر کیا جائے گا اب کلر کرنے کے بعد پھر اس طریقے سے اس کو ریڈی کیا جائے گا جیسے یہ ریڈی ہو چکا ہے جیسے یہ والا خیمہ ریڈی ہے اس طریقے سے باقاعدہ ریڈی کیا جائے گا اور اس خیمے کے باہر جو نقشہ مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ بہت خاص نقشہ ہے یہ تو حرم شریف کے باہر کا نقشہ ہے میرا خیال ہے کہ بہت خاص حاجی ہوں گے جو یہاں پر ٹھہریں گے یہ عام حاجیوں کے لیے نہیں بنایا جا رہا بہت خاص حجاج کرام کے لیے بنایا جا رہا ہے کیونکہ یہ جو نقشہ ہے یہ حرم شریف کے باہر کا ہے مینا کا ویزٹ کر لیا ہے اب لگ رہی ہے بھوک نہ ناشتہ کیا نہ دوپہر کا کھانا کھایا مغرب کا ٹائم قریب ہے جانا ہے اب دیکھتا ہوں کہ میں نے کھانا کہاں کھانا ہے تھوڑی دیر میں میرا پروگرام بن جائے گا پھر میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے یہاں پر جوائن کر لیا ہے حمزہ بھائی نے ہم جا رہے ہیں سیدھے ابو ماجد کی طرف اتفاق ایسا ہوا کہ جیسے ہی میں مینا سے نکلا تو ابو ماجد بھائی کی طرف سے آگئے آپ ہوں کہ آج کھانا میری طرف سے ہے اور آپ کہاں پہ ہیں تو میں نے کہا کہ میں تھوڑا سا مینا کی طرف ہوں کھانا ہی کھانا تھا تو چلیں آپ ہی کی طرف آ رہے ہیں تو اب جا رہے ہیں سیدھا ابو ماجد بھائی کی طرف دیکھتے ہیں کیا کھانا کھیلاتے ہیں وہاں پہنچ کے بتا چلے گا لوگی لوکیشن ہمیں لے کے آگئی ہے مطام زائقت البخار دل پسند پاکستانی ہوتل اور ابو ماجد بھائی آ رہے ہیں باہر یہ ہے جی ابو ماجد بھائی اسلام علیکم ابو ماجد بھائی کیسے ہیں ٹھیک ہے یہ کون سا ہوتل نکال لیا دل پسند بخاری اور پاکستانی ہوتل بخاری پاکستانی ابو ماجد دل لیا اتنے سارے مکسنگ اندر جا کے دیکھنا ہے کہ کیسی کون سی ان کے پاس خاص چیز ہے جو ہاں پر ابو ماجد بھائی نے بلا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے جی ماشاءاللہ ان کے پاس بہت ساری بہت ساری ورائٹیز ہیں ناشتہ الگ ہے ناشتے کی پوری شیٹ ہے دوپہر شام پر کیا بات ہے دوپہر شام بہت ساری ان کے پاس جشیز ہیں اور بیٹھنے کی یہاں پر یہ دیکھیں یہ زبردست عربی سٹائل بھی ہے اور میرے خواہل پیچھے گر آپ دیکھیں تو وہاں پر ٹیبلز گل لگی ہوئی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ کیا کھاتے ہیں اس طرف دیکھیں یہ بار بی کیو مرگی ہے اور اس طرف فش بار بی کیو کیا بات ہے اور یہ ٹکہ بوٹی بہت زبردست کام چل رہا ہے اس طرف تندور ہے اس طرف جو ہے یہ میں رکھل سالن گرم کر رہے ہیں بہت زبردست ماشاءاللہ 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 یہ جس سالن آگیا ہے کڑائی مرگی آگئی جی یہاں پر جی ہمارا آگیا ہے مرگی آگئی بار بی کیو اور اس طرف آگیا تکہ بوٹی اور اس طرف یہ زبردست رائتہ آگیا اور اس طرف آگئی سبز مرچ آگی کیا وہ ادھر رکھو اور اس طرف کڑائی مرگی کڑائی گوشت یہ سالات یہ نیمبو وغیرہ اس طرف آگئی جی روٹی چپاتی روٹی اب ہمارا کام ہے کہ اس سارے کو ختم کرنا ہے سمیٹنا اس کو میں نے ابو ماجد بھائی نے اور حمزان انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ختم کر لے گا یہ ویسے اگر یہ چاہے تو یہ ختم پیٹ کا سائز دیکھیں اور اس کا دیکھیں یہ چھوٹا ہے وہ بہت بڑا پھر اب ہار جاؤ یہاں سے جی بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سے بسم اللہ کرتے ہیں یہ چھڑک دو بھئی کیا بات ہے جی کیا بات ہے زبردست نیمبو کے ساتھ نیمبو چھڑک دیا حمزانے زبردست اور اس طرف ہے چکن باربیکیو کیا بات ہے کیا بات ہے زبردست دیکھیں زبردست بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زبردست حقیقت میں اگر آپ ادھر آتے ہیں تو آپ کو یہ کھانا چاہیے ایک دفعہ بہت زبردست اب یہ پورا ختم کرنا پھر نکلیں گے انشاءاللہ یہاں پر میں خاص چیز دیکھ رہا ہوں یہ دیکھیں جی مرگی ہے نا اس کے نیچے یہ کوئلے ہیں کوئلہ یہ دیکھ لیں آپ مجھے کوئلہ نظر آئے میں کہوں یہ کہاں سے آرہا دھوما کہاں سے آرہا مرگی جو ہے یہ گرم ہے فل گرم کیا بات ہے جی کیا بات خانہ ماشاءاللہ تبارک اللہ ختم ہو گیا یہاں سے باربی کیوں ختم ہو گیا ہے اور گیا ہے صرف اس طرف اور یہ ہیں حمزہ بھائی جنہوں نے ختم کیا ہے اور یہ دیکھیں یہ گوشت ادھر تھا ادھر سے جو ہے ادھر سے انہوں نے مرگی بھی اٹھا لی اور گوشت بھی ختم کر دی ماشاءاللہ تبارک اللہ اور الحمدلہ میں نے بھی پیٹ بھر کی کھانا کھایا ہے بس باربی کیوں حمزہ بھائی نے کھا لیا خیر الحمدلہ پیٹ بھر گیا آپ کو کیسا لگا کھانا زبردست ماشاءاللہ زبردست کھانا تھا تو آج کی ویڈیو پھر یہیں پر ختم کرتے ہیں ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اپنے بھائی کو دیں اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ